آپ کو ہم خبر سے گاہ کریں وفاقی کابینہ نے 26 آئینی ترمیم کے مساویدے کی منظوری دے دی خاج آصف کی گفتگو مزید کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے پیٹوائے کو آن بورڈ لینے کی پوری کوشش کی وفاقی کابینہ نے 26 آئینی ترمیم کے مساویدے کی منظوری دے دی پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں وفاقی کابینہ نے مجوزہ آئینی ترمیم کے مساویدے کی منظوری دی ابینہ اجلاس میں وزیر قانون آزم نظیر تارڈ اور ایٹرنی جنرل نے راکین کو آئینی ترمیم کے بارے میں بریف کیا ذرائقہ بتانا ہے کہ وفاقی کابینہ نے حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان تیشدہ مساویدے کی منظوری دی ہے منظور شدہ مساویدے پر جمعیت علم اسلام بھی متفق ہے کابینہ اجلاس میں پرانے مساویدے کی منظوری دی گئی ہے اس حوالے سے وفاقی وزیر مصدق ملک نے بتایا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے دیئے گئے مساویدے کی منظوری دی گئی ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے قبل وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی جس میں آئینی ترمیم پر تفصیلی مشابرت ہوئی اور صدر کو اعتماد میں لیا گیا کابینہ اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور ملکی حالات کی بہتری کے لیے کابینہ نے بہترین فیصلہ کیا پوری قوم کو چھبیسویں آئینی ترمیم کی کابینہ سے منظوری کی مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ کابینہ نے ملکی ترقی اور عوامی فلاح کے لیے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے ملکی وسیطر مفاد میں فیصلہ کیا اللہ کے فضل و کرم سے ملکی معیشت کے استحکام کے بعد ملکی آئینی استحکام اور قانون کی حکمرانی کے لیے ایک سنگ میل عبور ہوا ہے